بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں سمان رکھنے کی کپیسٹی بھی بڑھ جاتی ہے اور دیکھنے میں بھی کافی خوبصور لگتی ہے اور ایسے ہی کچھ موڈل میں آپ کو ڈبل ڈور اور ڈری ڈور میں دکھاؤں گا ڈری ڈور کا جو سائز ہوتا ہے وہ فرنٹ اس کا پونے چھے فٹ اور ہائیڈ اس کی پونے سات فٹ اور جو گہرائی ہوتی ہے وہ دو فٹ ہوتی ہے جبکہ ڈبل ڈور ہماری جو ہے اور جو فرنٹ آ جاتا ہے ایک ہماری کا چار فٹ ہوتا ہے اور دوسری ہماری کا ساڑھے چار فٹ ہوتا ہے اور اسی طرح انشاءاللہ میں آگے چل کے آپ کو ویڈیو میں ان کی باقی معلومات بتا رہا ہوں گا کہ کون سی گیج کی چادر سے بنی ہوتی ہے ان کے ویڈ کیا ہوتے ہیں ان کے سائز کیا ہے اور ان میں لگ کون سے لگائے جاتے ہیں اور کس پوالٹی کا پینٹ اسمار کیا جاتا ہے انشاءاللہ تمام معلومات میں آپ کو بتا رہا ہوں گا تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میری تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے میرا چینل ابھی تک نہیں سبسکرائب دیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس ملتی رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو یہ جو میں آپ کو علماری دکھانے جا رہا ہوں اس کا سائز جو ہے نا انچائیے اس کی پونے ساتھ فٹ ہوتی ہے اور گہرائی اس کی دو فٹ ہے اور جو چڑائی ہوتی ہے یہ ساڑھے چار فٹ والی علماری ہے اور یہ لکڑی کلر میں ہے اسی گیجی اس کا وزن ہے اور یہ چوبیس اور چوبیس گیج کی چاتر سے بنی ہوئی ہے اور اس کے جو کولٹی کا پینٹ ہمیں استعمال کرتے ہیں اور اس کی شائننگ آپ کو یہ فیل ہو رہی ہوگی اور اس کے اندر میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں یہ ایک طرف جو ہے سیف ہوتی ہے اور دوسری طرف ہینگر اور نیچے یہ دو لوکر ہوتے ہیں میں آپ کو فور بیو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ایک سائٹ پہ ہینگر ہے دوسری سائٹ پہ ایک شلف ڈالی ہوتی ہے ساری دو شلفیں ہوتی ہیں اور سیف ہوتی ہے اور نیچے لوکر ہوتی ہیں اور یہ جو اب میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اسے فرماری اس کی ہائٹ پونے ساتھ فٹ ہی ہے سین اور گہرائی بھی سین ہی ہوتی ہے دو فٹ اور اس کی جو چوڑائی یعنی وہ ہے چار فٹ اور اندر سے وہ ہی ہوتا ہے کہ ایک سائٹ پہ ہینگر لگایا ہوتا ہے اور دوسری سائٹ پہ سیف اور نیچے دو لوک کر رہتے ہیں اور ان کا پینٹ اور شائننگ بہت اچھی ہوتے ہیں یہ آپ کو اس کی شائننگ نظر آ رہی ہوگی اور یہ سمپل ساتھا ڈیزائن ہے وڈ سٹائلی سے کہتے ہیں کہ جو یہ دروازوں کو اوپر لگا ہوتا ہے اور یہ میں آپ کو لوک دکھاتا ہوں اس کے لوک ہے ہینڈل والے لوک کہتے ہم اسے یہ ڈبل لوک ہوتا ہے یہ ہینڈل کے ساتھ بھی لگتا ہے اور ہینڈل کے ساتھ بھی کلوز ہوتا ہے اور چابی کے ساتھ بھی اور یہ فرنٹ پر اس کے نا گرش کے ساتھ ڈیزائن بنائے جاتے ہیں اور یہ کافی میند والا کام ہے ہر انشاءاللہ ہم آپ کو ایسے ہی میری پرڈکٹ جو ہے آپ تک مہیا کرتے رہیں گے اور اس میں ہم نے تین شلفیں لگائیں ہیں یہ ایک ساتھ پہ اور دوسری ساتھ پہ ہینڈل ہوتا ہے اور اس کا ویج بھی تقریباً اسی گیج ہی اس کا ویج ہے اور یہ چوبیس اور چوبیس گیج سے تیار ہوئی ہے اس کے اندر ہم جو ہے نا گری کلر لگایا ہوئے اور اسے لکڑی کلر کہتے ہیں وڈ کلر بھی اسے کہتے ہیں اور ویسے بھی وڈ سٹائل میں بنی ہوئی ہے اور دوستو اب جو میں آپ کو ہماری دکھانے جا رہا ہوں اس کی ہائٹ بھی سیم ہے پونے ساتھ فٹ اور گہرائی بھی سیم ہے پونے دو فٹ اور جو چوڑائی ہے یہ ساڑے چار فٹ والی الماری ہے اور یہ ارکس کے دور جو ہے وہ گولڈن کلر میں میں نے دیزائن بنایا ہوئے اور اس کے ہماری دکھاتا ہوں اس طرف ہنگر ہے اور اس طرف سیف ہے اور شلخ لگی ہوتی ہے اس کے اندر سے بھی وہی ہوتی ہے یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں جو ہیڈن باکس ہوتے ہیں جسے چور باکس بھی کہتے ہیں یہ سیف ہوتی ہے اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ڈبل لک ہوتے ہیں یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو ایک بار کر کے یہ دیکھیں چاپی لگا کے بند کر دیا دربازہ ہینڈل کو جی طرح مرضی میں پوشکاتے ہیں یہ نہیں کھولے گا جب تک چاپی کو ہم کھولیں یہ دیکھیں اس کا وزن بھی اسی کیجی تیار ہوئی ہے اور یہ چوبیس اور چوبیس کیج میں بنی ہوئی ہے لوکر میں لگاتے ہیں وہ آٹو لگے ہوتے ہیں ہم دستیاں لگاتے ہیں اور کیچر لگے ہوتے ہیں کہ آپ دروازے کو کچھ کریں تو یہ آٹو لوکر ہوجاتا ہے سمپل ڈزائن ہے صرف سمپل جو اس کی سائیڈ ہوتی ہے اسی پہ بھی ہم نے بریش کے ساتھ جو ہے لائنے لگی ہوتی ہیں اس کی شائنگ آپ چیک کریں ہم جتنا بھی علماریوں میں پینٹ استعمال کرتے ہیں یہ ہی آپ اس کی شائنگ آپ کو بتا رہی ہوگی یہ والی ہے تھری ڈور علماری میں ہے یہ بھی ساتھا علماری ہے تھری ڈور ہے اس کی ہائیڈ جو ہوتی ہے وہ پونے ساتھ فٹ ہوتی ہے گہرائی سین دو فٹ اور جو شڑائی ہے وہ پونے چھے فٹ ہوتی ہے یہ بھی ساتھا علماری ہے لیکن اس میں تھوڑا سا چینج ہے کہ یہ جو فرنٹ پہ آپ کو اس کے ڈور نظر آ رہے ہیں وہ پریس میں بڑھتے ہیں یہ دروازے اس کو ہم فینسی علماری میں بھی استعمال کرتے ہیں اور ساتھا میں بھی استعمال کرتے ہیں کسٹمر کی ریگوائیڈمنٹ کے حطابق یہ ایک ایک الگ ڈیزائن بھی بن جاتا ہے تو اس کا وزن جو ہے وہ ہنڈرڈ کے جی ہے اور یہ چوبیس گیج کی چادر سے تیار ہوئی ہے ہماری اور سینٹر میں سیف ہوتی ہے اور سائیڈ کے جوڑ ہو رہا ہے ان دونوں میں ہینگر ہوتا ہے اور نیچے وہی سیم لکر جی فرینڈز امید ہے آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی رائے مجھے کمنٹ باکس میں بتاتے رہیے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ